بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اپنے نصبوں کا علم سیکھو تاکہ اس کے ذریعے اپنے رشتہ داروں کو ملا سکو بے شک اپنے اقربا سے سلوک رکھنا قمبے میں محبت پیدا کرتا ہے اس سے مال بڑھتا ہے اور عمروں میں اضافہ ہوتا ہے امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نصب نامہ سیکھو عراق کے نبت کی طرح نہ بن جاؤ کہ جب ان میں سے کسی سے پوچھا جائے کہ تم کس خاندان سے ہو تو جواب دیتے ہیں کہ ہم فلان شہر سے ہیں موسیقی 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 موارخین کے نزدیک افغان پشتون پختون پتھان چار طبقوں میں منقسم ہیں اول سڑبنی دوئیم غرغشتی سوئیم بٹنی و متوزی اور چہارم طبقہ کرلانی قبائل ہیں ہر طبقہ کئی قبیلوں اور ہر قبیلہ کئی شاخوں اور ہر شاخ یا قبیلہ کئی زیلی شاخوں یا قبیلوں میں بٹا ہوا ہے ہر شاخ کے نام کے ساتھ اکثر لفظ زئی یا خیل لاہکہ کی طور پر استعمال ہوا ہے زئی پشتوں میں لفظ زوئے یعنی بیٹا کی بگڑی ہوئی شکل ہے زئی کے لاہکہ سے مراد عموماً اولاد ہوتی ہے خیل ایک عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب تنظین گروہ یا جماعت کے ہیں اس سے مراد خاندان یا قبیلہ ہوتا ہے اول طبقہ سڑبنی قبائل یہ طبقہ 105 کے قریب قبائل پر مشتمل ہے جن میں سے اہم ترین عبدالی یا دورانی اچک زئی ترین بارک زئی علی زئی یوپل زئی صدو زئی شیرانی کاسی شنواری زمرانی کند ترکلانی کگیانی یوسف زئی دعوت زئی محمد اور بڑیچ وغیرہ دوئین طبقہ غرغشتی قبائل اس طبقہ میں پچانوی کے قریب قبائل ہیں جن میں سے اہم ترین مندوخیل بابی دانی یا دانیے اور اس کی شاخیں ناغیر پنی بنیرنی کاکڑ اور صافی جدون قبیلے کا شمار بھی غرغشتی قبائل میں کیا جاتا ہے سوئم طبقہ بٹنی اور متوضی قبائل اس طبقہ میں بٹنی پچیس اور متوضی باون کے قریب قبائل ہیں جن میں بٹنی قبیلہ کی تمام شاہیں اور متوضی کی لوڈی غلزئی دوتانی نیازی لوہانی سوری کسوریا مروت سردانڑی فطور میاں خیل چاکی اور دولت خیل وغیرہ چوتھا طبقہ کرلانی قبائل یہ طبقہ ایک سو اٹھائیس کے قریب قبائل پر محیط ہے جن میں سے اہم ترین دلازاک اورکزئی مینگل وردک خوگیانی شیطک داور افریدی خٹک زدان اطمان خیل وزیر مسعود بنگش بنوچی تنری گنڈاپور بابڑ اور سلمانی وغیرہ جدون قبیلہ کی تاریخ بیان کرنے سے قبل یہ مناسب ہوگا کہ لفظ جدون کی قدامت اور اس کے تاریخی پسے منظر پر مختصر الفاظ میں روشنی ڈالی جائے تاکہ ناظرین کو یہ معلوم ہو سکے کہ یہ لفظ صدیوں سے کسی نہ کسی صورت میں زیر استعمال چلا آ رہا ہے افغانوں کے اس قبیلے کو جدون اور گدون دونوں ناموں سے پکارا جاتا ہے مغربی افغان اس کو جدون اور مشرقی افغان گدون کے نام سے یاد کرتے ہیں جیسا کہ ہر قبیلہ بنی اسرائیل نسل سے ہونے کا دعوے دار ہے اور بنی اسرائیل کی زبان عبرانی تھی اس لیے تحقیق کے مطابق لفظ گدون عبرانی زبان کا لفظ ہے عبرانی زبان کے حروف تحجی میں لفظ جین نہیں جین کی جگہ لفظ غاف استعمال کیا جاتا ہے جبکہ عربی زبان کے حروف تحجی میں لفظ غاف نہیں جب عبرانی کا ترجمہ عربی میں کیا جاتا ہے تو لفظ غاف کو جین سے بدل دیا جاتا ہے اسی طرح جب عربی کا ترجمہ عبرانی زبان میں کیا جاتا ہے تو لفظ جین کو غاف سے بدل دیتے ہیں اصل میں اس قبیلہ کا نام گدون تھا عربی والے ان کو جدون کے نام سے پکارتے تھے جب تورات کا ترجمہ عربی زبان میں کیا گیا تو جن ناموں کے ساتھ لفظ غاف کا استعمال تھا ان کو لفظ جین میں بدل دیا گیا تورات نے لفظ گدون تھا عربی میں اس کا ترجمہ جدون کیا گیا اسی طرح اردو کی زبان میں ترجمہ شدہ تورات میں بھی لفظ گدون کی جگہ جدون کہا گیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے تین مختلف قبیلے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے قریش حضرت اسحاق علیہ السلام سے بنی اسرائیل اور کتورہ بیوی کے بطن سے پیدا ہونے والی اولاد مدین کہلائی گو کہ ان کا جدعالہ ایک ہی ہے مگر تینوں جدہ قبیلے کہلاتے ہیں بہادر شاہ زفر کا کخیل نے اپنی کتاب پختون تاریخ کی روشنی میں کہ صفحہ تیرہ سو تیس پر جدون قبیلہ کے جدعالہ کے مطلق اپنی ذاتی رائے کا اظہار کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اس کا نام اشرف تھا جو گدانے لقب سے مشہور تھا یہ لفظ بعد میں جدون یا گدون مشہور ہو گیا یہ بات شخص سے بالاتر ہے قیس عبد الرشید جنہیں افغانوں کا حقیقی جدعالہ کہا جاتا ہے کہ چار بیٹے تھے سڑبنی، غرغشت، پٹنی اور کرلانی جدون قبیلہ کا تعلق افغانوں کے غرغشتی طبقہ سے ہے غرغشت کا اصل نام اسماعیل تھا اس کو اللہ نے تین فرزند دانی، بابی اور مندو عطا کیے پھر دانی کو چار بیٹوں کاکڑ، داوی، پنی اور ناغر سے نوازا پنی کے کئی بیٹے تھے ان میں سے بڑے بیٹے کے نام موسیٰ، عرف، یہودہ تھا موسیٰ کا بیٹا بطھان بطھان کا بیٹا اسماعیل، عرف، طولائی اسماعیل، طولائی کا بیٹا سلکانری سلکانری کے ہاں چار بیٹے ہوئے بڑا بیٹا سلمان تھا جس نے سلمان کتیار کے نام سے شہرت پائی جس کی غالب وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ سلمان کا کتیار بنت یوسف یعنی یوسف زئی کے ہاں آنا جانا تھا بعد میں دونوں کی آپس میں شادی بھی ہو گئی جس سے ان کے ہاں دو بیٹے موسیٰ اور علی بیدا ہوئے جن سے پنی قبیلہ کی دو اہم شاہیں موسیٰ خیل اور علی خیل ہیں سلکانری کے دوسرے بیٹے کا نام صافی تھا جس کی اولاد نے صافی قبیلہ کے نام سے شہرت پائی تیسرا بیٹا اشرف المعروف جدون تھا جدون کے دو بیٹے سلار اور منصور تھے سلار کے تین بیٹے اتو مطو یعنی مصطفیٰ اور سلمان تھے جو کہ اتو زئی مصطفیٰ زئی اور سلمان زئی کے نام سے مشہور ہیں موسیقی اتو زئی کی تین زیلی شاخے ہیں محمد خیل عیسیٰ خیل عبد الرحیم زئی محمد خیل میں آگے سارنگ خیل سوزی خیل پرزول خیل عیسیٰ خیل میں آگے بیان خیل حسن خیل مولا خیل طالب خیل شیرخان خیل اور عبد الرحیم زئی میں آگے کلندر خیل علی شیر خیل اور ملی خیل وغیرہ شامل ہیں مصطفیٰ زئی میں آگے دولت خیل اوریا خیل خادی خیل تاؤسخانی المعروف شیخ دولت خیل میں آگے مزید خیل یاری خیل جانی خیل حدری خیل اوریا خیل میں آگے حسن خیل عثمان خیل خادی خیل میں آگے حبیب خیل پوجہ خیل تاؤسخانی میں آگے کمبل خیل لالی خیل نقرہ خیل اور غازی خیل وغیرہ شامل ہیں سلمان زئی میں آگے آقا خیل احمد خیل مدت خیل خمت خیل لودی خیل اور کرا خیل لودی خیل میں آگے میرداد خیل کچائی خیل اور خزر خیل وغیرہ شامل ہیں منصور کے چار بیٹے تھے موسیٰ دولت حست اور خزر جو کہ موسیٰ دولت زئی حسا زئی اور خزر زئی کے نام سے مشہور ہیں موسیٰ زئی کی تین زیری شاخ ہیں عمر زئی افضل اور بازید خیل عمر زئی میں آگے کرم خیل کمبر خیل یاکوب خیل عیسیٰ خیل گوار خیل یارہ خیل افضل میں آگے ولی خیل قاسم خیل وغیرہ شامل ہے دولت زئی کی چار زیری شاخ ہیں یاکوب زئی بہلول زئی حسن زئی اور شامان زئی یاکوب زئی میں آگے اکو زئی برہ زئی سیر زئی بہلول زئی میں آگے میا خان خیل نسو خیل عیسی خیل اکا خیل حسن زئی میں آگے ذکریہ خیل اور خیل عباس خیل تور عباس خیل اور شامان زئی میں آگے ملا خیل نوہ خیل عیسی خیل اور عباس زئی وغیرہ شامل ہیں خیزر کے چار بیٹے تھے خلیل محمد شعیب اور عمران جو خلیل زئی محمد زئی شعیب زئی اور عمران زئی کے نام سے مشہور خیل موسی خیل اور روحان خیل شعیب زئی میں قودن زئی مورن زئی محمد زئی میں حسین خیل یاسین خیل اور عدین خیل عمران زئی میں آگے زید خیل نظام خیل اور عظم خیل وغیرہ شامل ہیں ہست یعنی ہسا زئی کے دو بیٹے تھے اسماعیل اور بدل جو کہ اسماعیل زئی اور بدل زئی کے نام سے مشہور ہیں اسماعیل زئی میں آگے مفدود عدین زئی گورم زئی علیاس خیل اور عمر زئی وغیرہ شامل ہیں بدل زئی میں حسن خیل برچا خیل علی زئی جدون قبیلہ کا ابائی مسکن جدون قبیلہ کے ابائی مسکن اور اس کے مختلف علاقوں کی طرف نکر مکانی سے متحل بہت بکری ہوئی روایات ملتی ہیں ارزو مثل حقیقت موزاجات حلاقہ قدوم تحصیل ثوابی زلہ مردان بندوبست 1961 62 اس قبیلہ کے ابو اجداد غوڑی مرغی نامی حلاقہ قابل خراسان سے نکل مکانی کر یہاں آباد ہوئے غوڑی مرغی علاقہ کے مطلق کتاب یوسف زی پتھان 1961 صفح 217 پہوالا گزیٹیر یوب یہ علاقہ خراسان میں واقع ہے قدیم فارسی زبان میں خراسان کے معنی مشرقی زمین کے ہیں اردو دائرہ معارف اسلامی کے بیان مطابق عربوں کے زمانہ میں خراسان کو چار ربوں میں تقسیم کیا گیا تھا جو مختلف زمانوں میں خراسان کے دار الحکومت پی رہے ہیں میشا پور بلخ مرد اور حرات حرات کا علاقہ آج کل اوانستان کی حدود میں ہے اور بکیا خراسان قریبا قریبا ایران کا حصہ ہے بونیر و ملہکہ حلاقاجات خفیہ دستاویزات 1887 صفح 62 کے مطابق اس قبیلہ نے سب سے اول کوہ سفید میں پناہ لی اور کوہ سفید بہوالہ اردو دائرہ معارف اسلامیہ جلد دوئیم صفح 940 حرات کے قریب کوہ سفید واقع ہے یہ کوہ سفید کا حصہ ہے ہمیشہ برف پوش رہنے کے باعث کوہ سفید یا پشتوں میں سپن غر کہتے ہیں موسیقی موسیقی تاریخ خرشید جہاں مصنف شیر محمد گھنڈاپور صفح 204 پر لکھتے ہیں کہ جدون قبیلہ اپنی قوم سے سبب نزا جدا ہو کر کچھ عرصہ کوہ سفید میں اقامت گزین رہنے کے بعد کوہ ستان علاقہ گدون اور ہزارہ کے نوا میں آباد ہو گیا کتاب نوٹس آن اوانستان اور گلوچستان کہ صفح 218 پر یوں درج ہے کہ جدون قبیلہ کوہ سفید یعنی سپن غر کے جنوبی دامن اریاب کے مغرب میں آباد تھا کتاب یوسف زی پتھان 1961 کے صفح 649 اور 40 پرفاتح الانصاب کے حوالے سے لکھا ہے کہ اتدان یہ قبیلہ دوسرے پتھانوں کے ساتھ کندھار اور بلچستان کے درمیانی ہلاقہ میں آباد تھا حالات کے ہاتھوں مجبور ہو کر اسے یہ ہلاقہ چھوڑنا پڑا تو اس نے کوہ سفید کا روح کیا جب یوسف زی اپنے مسکن سے نکل کر قابل سے ہوتے ہوئے پشاور کی طرف چلے تو اس دور میں قبیلہ جدون نے بھی ہوانستان سے نکل کر اس طرف کا روح کی روایت کہا جاتا ہے کہ جب وہ پشاور کے ہلاقے میں پہنچے تو رسم وقت کے مطابق قبیلہ خلیل سے جائر حائش مانگی لیکن وہ رضا مند نہ ہو سکا تو انہوں نے دوابہ کا روح کرتے ہوئے کگیانیوں سے جو اس وقت اس ہلاقہ میں مقیم تھے جائر حائش مانگی مگر یہاں بھی پذیر آرائی نہ ہوئی تو انہوں نے آگے بڑھ کر ہشت نگر میں محمد زیو سے درخواست کی مگر یہاں بھی پذیر آرائی نہ ہوئی تو انہوں نے آگے بڑھ کر ہشت نگر میں محمد زیو سے قبیلہ نے دریائے سندھ کا روح کرتے ہوئے اسے عبور کر جانے کا ارادہ کر لیا باب میں قبیلہ اتمان زی نے حالات پر نظر ڈالی تو انہیں اس قبیلہ کو اپنے پاس مقیم کر لینے میں سیاسی مسئلحت نظر آئی چنانچہ ابھی جدون دریائے عبور کرنے حواہ میں یوسف زین کے اتحادی اور ہمسائیوں کی حسیت سے رہائش پذیر تھا جب یوسف زین نے قابل سے حجرت کی تو جدون قبیلہ نے یا تو خود ہی قابل کو خیر آباد کہا یا اس کو بھی حجرت پر مجبور کیا گیا وجہ بارحال کچھ بھی ہو جدون کبیلہ نے قابل کو خیر آباد کہتی موتن خواہ زما وطن کو تن خواہ موتن خواہ بجوڑ لڑائی اور جدون بجوڑ کے نام سے مشہور لڑائی جو یوسف زین اور قبیلہ خلیل کے ماں بین لڑی گئی تھی اور جس میں قبیلہ خلیل کو شکست سے دوچار ہونا پڑا اس لڑائی میں جدون قبیلہ نے بھی یوسف زین کے اتحادی کی حصیت سے حصہ لیا تھا تاریخ حافظ رحمت خانی انیس سو چھہتر صفحہ ایک سو چھانوے اور مذکورہ راورٹی کے صفحہ ایک سو پچیس پر جدونوں کی شرکت کے بارے میں اس طرح رقم کیا گیا ہے کہ یوسف زین کی حمایت میں ان کے تمام شرقہ اور ہمسائے مثلاً جدون آتمان خیل وغیرہ شامل تھے کتاب یوسف زی پتھان مولف اللہ بخش یوسف انیس سو ایک سٹھ کے صفحہ تین سو چھ بیس بہا والا راورٹی یہ لڑائی غالباً پندرہ سو سترہ اسمی نو سو تئیس ہجری میں لڑی گئی ہوگی اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ قبیرہ جدون پندرہ سو سترہ سے قبل ہی وارد وادی پشاور ہوا ہوگا اولوف کیرو کی کتاب پتھان اردو ترجمہ کے صفحہ دو سو پینتالیس اور سید بہادر شاہ زفر کا کخیل کی کتاب پختون تاریخ کی روشنی میں کے صفحہ تیرہ سو ستانمے کے چلے آئے تھے ازان بعد ان کے حلیف یا اتحادی قبائل عطمان خیل جدون وغیرہ قبائل نے بھی قابل کو خیر آباد کہ دیا کاتلنگ کی لڑائی اور جدون کاتلنگ کی مشہور اور فیصلہ کن لڑائی جو دلزاق اور یوسف زی قبیلوں کے مابین لڑی گئی تھی اس لڑائی میں بھی جدون نے یوسف زی کی حمایت میں حصہ لیا تھا اور یوسف زی کو فتح حاصل ہوئی تھی اس لڑائی کی تفصیلات تاریخ حافظ رحمت خانی صفحات 194 195 سید بہادر شاہ زفر کا کخیر کی کتاب کے صفحہ 1301 اور دوسری تاریخی کتب میں درج نے یوسف زی کی حمایت میں ہر مارکہ اور محمد حصہ لیا سواد کی فتح میں بھی وہ یوسف زی کی حمایت میں تھے جنود سے اور عشق سے ملتی ہے آزادی تاریخ اجتہار نیدان کومن کی پہجان جدونی کا خانکجو کی قیادت میں دھم توڑ اور پکھلی پر حملہ تاریخ حافظ رحمت خانی صفحہ 244 کے مطابق خانکجو نے اپنی تمام افواج کو جمع کر دریائے سند کو عبور کیا اور چھجہ ہزارہ اور کارلغ ہزارہ اور اس کے تواب مضافات کو فتح کرنے کے بعد دھم توڑ اور پکھلی کی طرف متوجہ ہوا جب موزہ بارو کو پہنچا اور پکھلی کے سلطان غیاس الدین ترک کو اس کی اطرح ہوئی تو بیش قیمت تحف تحائف ارسال کیے پھر وہاں سے ملک گکڑ کی طرف روانہ ہوا جدون بھی ماں دوسرے قبائل ان مہممات میں شامل تھے خان کجو نہ صرف یوسف زنیوں اور مندر قبائل کا سردار تھا بلکہ تمام افغان قبائل کی عظمت کی علامت تھا جدون اتمان خیل اور دوسرے تمام افغان اور غیر افغان قبائل اس کے طابعے تھے وہ ایک مدبر باہمت بہادر اور دور انتیش جرنیل تھا انہی حملوں کی شرکت کی بدولت جدون ہزارہ کے حلاقے سے روشناس ہوئے تھے جدونوں نے تکلیف راحت دکھ سکھ اور ہر حال میں یوسف زنیوں کا ساتھ دیا تھا تمام لڑائیوں مارکوں مہمات میں عملا حصہ لیا اپنی استطاعت بلکہ بعض موقعوں پر اس سے بھی بڑھ چڑھ کر اپنی بہادری کے جہور دکھائے اور ایک اچھے مخلص اور قابل اعتماد اتحادی ہونے کا عملا ثبوت دیا غرغشتی گاؤں اس گاؤں کو جدونوں نے اپنے جدیالہ غرغشت کے نام پر آباد کیا تھا اس میں پنی قبیلہ اور کاکڑ قبیلے کے لوگ آباد تھے جدون اور کاکڑ کے کئی افراد ہندوستان کے مختلف شہروں اور ہلاکوں میں نکل مکانی کر گئے اب اکہ دکہ جدون اور کاکڑ غرغشتی کے گرد و نوہ حضروں وغیرہ اس سے آگے قبیلہ جدون کی تاریخ دو حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے ایک کا تعلق ہلاکہ گدون کے گدونوں اور دوسری کا تعلق ہزارہ کے جدونوں سے ہے ہلاکہ گدون اس ہلاکہ کے جدون ہمیشہ سے آزاد چلے آ رہے ہیں مغل سکھ اور نہ ہی انگریز ان پر حکومت کر سکے دورانی اہد میں پتھان ہونے کے ناتے سے وہ دورانیوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھ دیتے اور دورانی بھی اسی جذبہ سے سرشار ان کی قدر و منزلت کرتے دی اور احمد شاہ عبدالی اور اس کے جانشینوں کے اہد میں ان کی فوج میں شامل ہو کر کئی مارکوں میں حصہ لیا انگریز اہد میں اس ہلاقہ کو یاغستان کے نام سے یاد کیا جاتا تھا گوہ کے یاغستان سے مراد ایک وسیع ہلاقہ تھا اور ہلاقہ گدون اس کا ایک حصہ تھا پاکستان بننے کے بعد دسمبر 1953 میں اس ہلاقہ کی آزاد حسیت کو ختم کر تحصیل ثوابی زلہ مردان میں مدغم کر دیا گیا جس کا پہلا بندوبست 1961 62 میں پایہ تک میل کو پہنچا اب تحصیل ثوابی کو بھی زلہ کا درجہ دے دیا گیا ہے جدونوں کی ہزارہ آمد سلطنت مغلیہ کے زوال کے اثرات تو 1707 میں شہنشاہ اور انزیب عالمگیر کی وفات کے ساتھ ہی ظاہر ہونا شروع ہو گئے تھے اور اس کے بعد اس کے جانشین نا اہل ثابت ہوئے سلطنت دیری کا ان ہلاقوں پر تسلط پہلے ہی پرائی نام تھا اب تو کلی طور پر ختم نے پوری کر دی جن کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہزارہ میں دیری حکومت کے زوال اور قدیم خاندانوں کے کمزور پڑ جانے کے باعث دریائے سندھ کے اس پار سے کبائل نے ہزارہ پر یلغار شروع کر دی اور افغان کبائل نے ہزارہ میں داخل ہو کر اپنے قدم جمعنے کی صدی عیسویں کے آخر اور اٹھارویں صدی کے شروع میں ظہور فزیر ہوئے جدونوں کی ہزارہ میں آمد کی کئی دوسری وجوہات کے علاوہ علاقہ گدون میں کسرت تولید اور تنگی زمین کے باعث جدون قبیلہ کے چند خاندان نئے ذرائع معاش تلاش کرنے پر مجبور ہو گئے چنانچہ انہوں نے سرائسالی کے دلزاکوں اور مانکرائے کے ترکوں سے اجارہ اور رہن بغیرہ کے زریعے زمین حاصل کر کے اس ہلاقہ میں بودھو باش اختیار کر لی اسی طرح ان کے کچھ گرانے ہلاقہ پکھلی میں موزہ انایت آباد اور گیروال میں رہائش پذیر ہو گئے یہ ہلاقے جدونوں کے لیے کوئی نئے نہ تھے وہ ان ہلاقوں سے خان کجو کے زمانے سے آشنا تھے کیونکہ ان کے ساتھ شامل ہو کر انہوں نے ان ہلاقوں پر جلواریں کی تھی ایک روایت کے مطابق خان کجو نے اپنے اقتدار کی علامت کے طور پر چند برائی نام چوکیاں کائن کی تھی ان کی نگرانی کے لیے جو دستے متعین کیے گئے تھے وہ جدونوں پر مشتمل تھے جن میں اکثریت حسازیوں کی تھی یوسف زیوں کی مرکزی قوت میں جب زوف کے اثار نمدار ہونا شروع ہوئے تو ان کی گرفت ان ہلاقوں پر دیری ہوتی چلی تو چوکیاں بے اثر ہو کر رہ گئی جدون اپنے آپ کو گدون بھی کہتے ہیں اپنے جدیالہ کا نام اشرف جدون بتلاتے ہیں اور پتھان مشہور ہے جس کے دو بیٹے تھے ایک کا نام سلار اور دوسرے کا نام منصور تھا جن کے نام سے اس قبیلہ میں دو تپے ایک سلار اور دوسرا منصور مشہور ہوئے ہزارہ میں تپا منصور سے ایک تیسرا تپا حسازی بنا جبکہ ہلاقہ گدون میں بدستور دو تپے ہیں ہزارہ میں ان کی تقسیم کچھ اس طرح سے ہے ہلاقہ رجویہ سلار ہلاقہ دم توڑ نصف مانگل و بگڑا حسازی ہلاقہ نواشیر و نصف مانگل منصور آباد ہزارہ میں جدونی کیامت کی صحیح تاریخ تو معلوم نہیں مگر ذرائع سے پتا چلتا ہے کہ ان کی امت شاہ عالم کے بعد اور احمد شاہ دورانی کے حملہ سے قبل ہوئی ہوگی ہلاقہ دھمتوڑ مانگل جو ترک قوم کی ملکیت تھا اور ہلاقہ مانگل میں تنولی قبیلہ آباد تھا ہلاقہ رجویہ قرلال قبیلہ کی ملکیت تھا ترکوں تنولیوں اور قرلالوں سے کئی لڑائیوں کے بعد جدون ان ہلاقاجات پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہوئے جدون قبیلہ کی ہزارہ میامت کے وقت مستجاب خان اوزیر خان کرلال اور صاحب خان بہادر خان تنولی اپنے اپنے قبیلہ کے خان حکمران تھے دونوں ہلاقوں کے درمیان ندی یعنی دوڑ حد فاصل تھی بانڈا بازدار اور اس کے گرد و نوا لنگرا تنکی خوتا کبر کالو میرا وغیرہ کا ہلاقہ قوم تنولی کی ملکیت تھا ندی دوڑ سے جنوب مشرق کا ہلاقہ جہاں اب چمبہ سلطان پور ہویلیاں جسوال کے حال بانڈی اتائی خان وغیرہ آباد ہیں قوم کرلال کی ملکیت تھا اس دوران موجودہ موزہ چمبہ کی ارازیات کی ملکیت پر دونوں قبیلوں میں جگڑا پیدا ہو گیا جس نے دشمنی کی صورت اختیار کر لی یہ رکبہ کرلالوں کی ملکیت تھا مگر تنولیوں نے اس پر زبردستی قبضہ کر لیا تنولیوں کے اس فیل پر کرلالوں نے اعتجاج کیا مگر تنولیوں نے ان کے اعتجاج کی پرواہ نہ کی دونوں کے درمیان دشمنی بڑھتی چلی گئی اور آخر کار دونوں کی طرف سے لڑائی کی تیاریاں شروع ہو گئے اس وقت تنولی کرلالوں کی نسبت زیادہ طاقت بر تھی کرلالوں نے پکلی کے سواتی خوانین سے مدد کی درخواست کی ان کی درخواست پر غور غوث کے بعد سواتی خوانین نے جدونوں کو اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ کرلالوں کی مدد کریں جس کے بدلہ میں کرلال وہ جگہ جہاں اب موزہ جسوالوں کے حال آباد ہیں جدونوں کو دیں گے معایدہ کے مطابق جدون انایت آباد اور گیروال سے کرلالوں کی مدد کے لیے روانہ ہو گئے اس جگہ جہاں اب موزہ دھمتوڑ آباد ہے قیام کیا اور رات یہیں بسر کی یہ رقبہ ترک قبیروں کی ملکیت تھا جن کے سردار کی راج دہانی موجودہ تقیہ کے مقام پر تھی المختصر یہ کہ ان کے ایک ساتھی پائندہ کی رائے سے اتفاق کرتے ہوئے سب نے اسی جگہ کو مستقل رہائش کے لیے پسند کیا اور فیصلہ کے مطابق یہیں رہائش اختیار کر لی اور زمین کو زیر کاشت لے آئی درین اسنا جدونوں اور ترکوں میں تنازیہ پیدا ہو گیا جس کے نتیجے میں دونوں کے درمیان خون ریز لڑائی ایک وہ وقت تھا جگہ میدان پکھلی میدان رش اور میدان ہریپور کے کچھ ہلاکوں میں ترک بھیلا شرکت غیر مالک تھے مگر اخلاقی انہتات کی وجہ سے وہ بد آمالیوں کے گڑے میں گرتے چلے گئے اور ایک وقت ایسا آیا کہ وہ نووارت جدونوں کی ہاتھوں بے دخل ہو گئے ان کی آیاشیوں کی داستانیں اب قصہ پارینا بن چکی ہیں اس فتح سے جدونوں کی بہادری کی داک بیٹھ گئی جب دنولی اور قلالوں نے یہ صورتحال دیکھی تو ان کو یہ عمر بہت ہی ناغوار گزرا کہ ایک تیسرے قبیلہ نے بیج میں آ کر اپنا دخل شروع کر دیا ہے اس خوف کی وجہ سے دونوں قبیلوں نے باہمی دشمنی کو پسے پشت ڈال کر آپس میں اتفاق کو اتحاد کر لیا شکست خردہ ترک بھی ان کے ساتھ مل گئے اس طرح جدونوں کے خلاف اتحاد سلاسہ قائم ہو گیا منصوبہ کی تحت متحدہ لشکر نے جدونوں پر لشکر کشی کر دی لڑائی کی این دوران صاحب خان جتنولیوں کا خان تھا مارا گیا یہ شخص بہت ہی بہادر اور نیڈر تھا اس کی بہادری کی دھاک سب پر بیٹھی ہوئی تھی اس کا مرنہ تھا کہ اتحادیوں کی حوصلے پست ہو گئے اور وہ میدان چھوڑ کر بھاگ نکلے ترفین کا اس لڑائی میں کافی جانی نقصان ہوا جدونوں کو فتح حاصل ہوئی اس وقت جدونوں کی قسمت کا ستارہ عروج پر تھا ورنہ تنولی اور کرلال بہادری میں کسی سے کم نہ تھے ہزارہ کی تاریخ میں انہوں نے اپنی بہادری کے ان نکوش چھوڑے ہیں اس وقت جدونوں کا خان نصیر خان پیروخیل حسازی تھا جس نے نوزہ دمدور آباد کیا اس وقت حسازی ان کی اکثریت تھی جدونوں نے لڑائی میں فتح حاصل کرنے کے بعد علاقہ گدون پیغام بیجوا کر مزید آدمی مگوائی اس طرح ان کی تداد ہوں لیکن ہر لڑائی میں جدونوں کا پلا بھاری رہا اس طرح کل ہلاقہ دمدور مانگل نواشر اور رجویہ پر ان کا قبضہ ہو گیا ماں سوائے مانگل کے تمام ہلاقہ فیران تھا مانگل سے تنولیوں کو بداخل کیا گیا ابتدا میں سب جدون دمدور میں آباد تھے تقسیم کے بعد اپنے اپنے ہلاقوں میں جا کر آباد ہو گئے اور بہت سے نئے دہات آباد ہوئے جدونوں کی سب لڑائیوں میں سید شاہ مرتضی نے بھی ان کا ساتھ دیا تھا اس لیے تقسیم کے وقت کچھ حصہ اولاد شاہ مرتضی کو موزہ جھنگی میں دیا گیا اس کے اس لیے ان کو یہاں جدہ ایک تیسرا تپا تسلیم کر لیا گیا جو ہزارہ میں جدونوں کے تین تپے بننے کا سبب بنا کل مقبوضہ ہلاقے کے تین حصے استہاں کیے گئے ایک حصہ دہات ہلاقہ رجویہ ایک حصہ دہات دھم توڑ نصف مانگل ایک حصہ دہات نوشیر نصف مانگل پھر قرآن دازی کی گئے ہلاقہ رجویہ تپا سلار ہلاقہ نوشیر نصف مانگل منصور اور ہلاقہ دھم توڑ نصف مانگل حصہ زیویوں کو ملا اس نے اتفاق کہ جس گاؤں کی بنیاد حصہ زیو نے رکھی تھی وہی گاؤں ان کے حصے میں آیا اس طرح ہر تپا کے لوگ اپنے اپنے ہلاقہ میں جا کر بس گئے سلار تپا کے کچھ خاندان 1866 سکھوں اور جدونوں کی جان تک ہلاقہ منگل میں رہائش پہ زیر رہے جان کے بعد ترک سکونت کر کے ہلاقہ رجویہ میں جا کر آباد ہو گئے موسیقی